ناظرین آج بھٹکل میں ایک ددناک حادثہ پیش آیا جس میں ایک سترہ سالہ نوجوان کی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق حادثہ بھٹکل بےہلی علاقے میں پیش آیا ابھی ہم اسی جگہ پر موجود ہے بتایا جا رہا ہے یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہاں پر ناریل توڑا جا رہا تھا ناریل اس ندی میں گرنے کے بعد نوجوان لڑکا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے دوران پیر پسلنے سے وہ ندی میں غرق ہوتا چلا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر کوئی موجود نہیں تھے صرف خواتین موجود تھی جس کے دس منٹ کے بعد لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن تب تک نوجوان کی جان چلی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ناریل ہے جس کے دوران یہاں پر توڑا جا رہا تھا اسی کے ناریل توڑنے کے دوران ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے پیر پسلنے کے وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے نوجوانوں نے ان کو آنن فانن میں گورنمنٹ ہسپیٹل منتقل کیا جہاں ان کی موت کی ڈاکٹروں نے تصدیق کی یہ وہی ندی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ناریل گریوے ہیں یہاں پر یہ ناریل کا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہی پر ناریل نکالنے کی کوشش کے دوران یہاں پر نوجوان کا پیر پسل گیا جس کے دوران یہ حادثہ پیش آ گیا اور نوجوان اپنے مالک کے حقیقی سے جاں ملا گھر کے لوگ ایسے جمعیرات بھی تھی بچوں کو چھٹی بھی تھی کر کے ادھر آئے تو ناریل نکالنے کیلئے آئے تھے پچھاڑے کا ناریل نکالنے کیلئے آئے تھے جیسے ناریل نکالے ہوئے تھے آپ دیکھو ادھر کچھ ناریل نکالے ہوئے تھے توڑے ناریل پانی میں گرہ تھا یہاں پر گرہ تھا اس لئے وہ بچہ رویس نے وہ نال لینے کے لئے گیا اس کا پیر پسلتے چلا گیا حالانکہ اس کو تیرنے نہیں آتا تھا وہ تیرنے نال کے زرے جاتے گیا کوئی کوئی نہیں تھا کوئی بھی لڑکہ سب چھوٹے بڑے آورت بچے اور ان کی جو ہے کھالا تھی ساتھ میں اس لئے کچھ وہ لوگ کچھ نہیں کر پا ہے جب ہی تک ہمارا عرفات ادھر آتے ہی یا اس کا بائی بھی تھا اتنا آتے ہی اس کو دوبا ہوا ملا جبی تو دوبا ہوا ملا آتا ہے ہمارا اتنا آتا ہے بسیکھر با جارا ہے کہ یہ پیوسی تک کا طالب علم تھا جو کہ ابھی امتحان لکھ کر فارغ ہو گئے تھے ساتھیوں کی اور محلے والوں کی معنی تو یہ لڑکا نہائی تھی نماز اور روزے کا پابند تھا انہوں نے ساتھویں تک دوبائی میں تعلیم حاصل کی بھٹکل میں منتقل ہونے کے بعد دسویں تک شمس میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور ابھی آنن آشرم کونونٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے حادثے پر علاقے میں گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے آمین زہیب کے ساتھ میں صفان موٹیا ساحل آن لائن نیوز موسیقی 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 موسیقی